موسیقی موسیقی ہلو فرنڈز باندو بی ریمیمبر کے ایک اور اپیسوڈ میں میں ہوں آپ کے ساتھ بابیتا آج کی تازہ خبر آج کی تازہ خبر آج کی تازہ خبر آرے آرے سندیپ کنٹرولیورسیلف شو شروع ہو چکا ہے لسنرز کیا سوچیں گے آرے کیا سوچیں گے آج کل اسی کا تو زمانہ ہے ہر طرف بریکنگ نیوز اور ایکسکلوسیف خبروں کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے اور ان رنگوں کا تم پر کچھ زیادہ ہی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے سندیپ خیر جو بھی ہے اب پلیز یہ بات بتا دو کی تمہیں آج ہوا کیا ہے آرے کچھ نہیں بابا اچھا آج کل کرنٹ افیرز کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے نا دنیا بھر میں ہو رہی ہرچلوں کے بارے میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے پر آج تک کسی نے یہ سوچا کہ یہ سب شروع کس نے کیا سوچو سوچو ذرا سوچو ہاں یار یہ تم نے آج بڑے پتے کی بات کر دی کسی نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ پہلا باترکار کون رہا ہوگا نارائن نارائن ہم بتاتے ہیں والی کے اب پھر سے تمہیں کیا ہو گیا ہے نارد مونی کیوں بن گئے ہو کیونکہ وہی تو ہیں جنہوں نے سماچار کی اہمیت کو سمجھا اور دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں بھی سوچا ہاں وہ تو ہے سندیپ لیکن آج تمہیں نارد مونی کی یاد کیسے آگئی بات دلاصل یہ ہے کہ آج ہی نارد جینٹی ہے ہمارا مقصد تو نارد مونی پترکار سے اپنے سننے والوں کا پریچھے کرانا ہے اوہ کیا بات ہے سندیپ بڑا صحیح دیماغ چلایا تم نے بہت ہے دھنے والد ببیتہ پر کیا تمہیں پتا ہے کہ نارد مونی کے جن کی کہانی بڑی ہی سناؤنا ہاں تو سنو پتا ہے پہلے وہ ایک اسور کے گھر پیدا ہوئے پر بھگوان کے پرم بھکت ہونے کے کارن برمہ جی نے انہیں وردان دیا کہ اب تم منشی یونی میں نہیں آؤگے اور برمہ جی نے انہیں اپنا مانس پتر بھی بنا لیا برمہ جی کے سات مانس پتروں میں ایک نارد مونی بھی ہے تب ہی وہ ہر پورانے کہانی میں ضرور ہوتے ہیں لیکن شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ نارد مونی اتحاس, پران, ویاکرن, ویدانگ, سنگیت, بھوگول, جوتش یوگ آدھی انیک شاستروں میں ماہر تھے اتنا ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ والمیکی کو رامائن اور وید ویاس کو مہا بھارت لکھنے کی پریرنا بھی نارد مونی نہیں دی ویسے سندیپ تم نے بلکل صحیح کہا ورنہ میرے جیسے لوگ تو نارد مونی کو صرف ایک آم سا پاتر سمجھتے تھے پر اب پتا چلا کہ وہ کتنے مہتوپون تھے تو اب پتا چلا نا تو تم بھی میرے ساتھ بولو نارد مونی باجائے بی نارد کاروں مونو نامے نارد مونی باجائے بی نارد کاروں مونو نامے نام مونی خودی تا ہائی بھاکتا جیتا خامے نام مونی خودی تا ہائی بھاکتا جیتا خامے فرینڈز آپ سن رہے ہیں بابیتہ اور سندیب کے ساتھ اب ان پہلے پترکار مہودے سے مل کر اپنے شو کو ہم نے آگے بڑھایا اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو یوں تو کشتی میں لوگوں کو دھول چٹاتے ہیں اور ہمیشہ اپنی تیزی سے اپنے اپنے پر ہاوی رہتے ہیں لیکن وہی اصل زندگی میں اتنے ہی سیدھے اور شاند ہیں یہ ہے بھارت میں کھیلوں کی شان ریسلر سوشیل کمار جو آج اپنا جم دن بھی منا رہے ہیں بلکل صحیح کا سندیب آج سے ٹھیک تیس سال پہلے چھبیس مائی انیس سو تیراسی کو دلی میں نزفگڑ کے نزدی کے گاؤں میں ڈی ٹی سی ڈرائیور دیوان سنگھ اور کملا دیوی کے گھر ان کا جنم ہوا اور پہلوانی تو جیسے سوشیل کے رگ رگ نہ بسی ہوئی تھی ان کے پتا ان کے دادا سب ہی اکھاڑوں کی شان رہ چکے تھے ویسے سوشیل کو پہلوانی کی انسپیریشن اپنی کزن سندیب سے ملی اور انہی کا ساتھ پا کر چودہ سال کی عمر میں سوشیل نے دلی کی چھتر سال سٹیڈیم کے اکھاڑے میں کشتی کے دعاف پیچ سیکھنے شروع کر دیئے تھے ویسے سندیب آئی مین سوشیل کے بڑے بھائی نے صرف انہیں اکھاڑے سے ہی دوستی نہیں کروائی بلکہ سوشیل کے لیے اپنا ایک سفل ریسلر بننے کا سپنا بھی دیاغ دیا اوہ تو دوستوں بات کچھ یوں ہے کہ جب سوشیل اور سندیب دونوں ہی کشتی میں اچھا پرفارم کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے بطور پروفیشنل ریسلر انہیں بہتر ٹریننگ کی ضرورت تھی پر ان کا پریبار دونوں میں سے کسی ایک کی ہی ٹریننگ کا خرچ اٹھا زکتا تھا اور ایسے میں سندیب نے خود کی جگہ سوشیل کی ٹریننگ کو زیادہ اہمیت دی اور سوشیل نے بھی اپنے بڑے بھائی کے استیعاق کو زائیہ نہیں ہونے دیا اور اپنی کشتی سے نہ صرف اپنے پریبار کا بلکہ پورے دیش کا نام بھی دنیا بھر میں روشن کر دیا ویسے ہمیں سچ میں سندیب جی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے نے نے آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ سوشیل جی کی بڑے بھائی کی بات ہو رہی ہے ہر بار پہ ہاں ہاں جن کی ایک سیکریفائز نے ہمارے دیش کو اتنا بڑا کھلاڑی دے دیا بلکل ببیتہ تو ہم نے بات کر لی سندیب کمار کے ریسلنگ کی شروعات کی تو کیوں نہ پروفیشنل ریسلر سندیب کمار سے اپنے لسنرز کو روبرو کروائے کیا کہتی ہو بلکل سندیب بلکل پتہ ہے شروتاؤں جب چودہ سال کے سوشیل نے چھتر سال سٹیڈیم میں اپنی ٹریننگ شروع کی تو ان کے پتا دیوان سنگھ روز تیس کلومیٹر سائیکل چلا کر چار لیٹر دودھ اپنے اس پہلوان بیٹے کے لیے لائے کرتے تھے شاید انہیں اس وقت تک اپنے بیٹے کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا کیوں جی دوستوں اس قابلیت کا پہلا نمونہ سوشیل نے پیش کیا 1998 میں ورلڈ کیڈٹ گیمز جیت کر اور اس کے بعد سال 2000 میں ایشین جونئر ریسلنگ چیمپئنشپ میں گولڈ میڈل جیت کر جیت کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا اور سوشیل نے 2003 میں ایشین ریسلنگ چیمپئنشپ اور اسی سال کامن ویلتھ ریسلنگ چیمپئنشپ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا ارے سندیپ سوشیل کمار کی جیت کی بات کرتے کرتے ہم ان کے گروہ کا نام تو لینا بھولی گئے ہاں بھائی گروہ کا نام تم ہی بتا دو ان کا نام ہے گروہ ستپال جنہیں خود بھی ارجن اوارڈ سے نوازا گیا ہے ویسے ستپال جی اور سوشیل کا گروہ اور ششی کے علاوہ ایک اور بھی گہرا رشتہ ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے فیلحال ابھی واپس سوشیل کی جیت کے سلسلے کی طرف آتے ہیں جی ایشین جیمپیونشپ اور کومن ویلتھ ریسلنگ چیمپیونشپ جیتنے کے بعد بھی سوشیل کو جیت تو ملی لیکن پہچان ملنی ابھی باقی تھی لیکن سورج کو چاہے بادل جتنا بھی ڈھگنے کی کوشش کر لے ببیتا لیکن اس کی روشنی کبھی نہیں چھپتی ایسا ہی کچھ ہوا سوشیل کے ساتھ اور ان کی چمک بھی دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے آخرکار آ ہی گئی سوشیل کمار دوستو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سشیل کمار کے بارے میں اور سال 2008 بیجنگ اولیمپکس کی 67 کلو بھار کشتی مقابلے کا آخری دور جہاں سشیل کمار نے اپنے ویروڈی کو ایسی مات دی کی اس سال کے اولیمپکس کے برونز میڈل پر قبضہ ہی کر لیا سندی اور یہ بھارتی کھیل کے ایتی ہاس میں ایتی ہاسک دنوں میں سے ایک تھا بابیتا یہ تو بس شروعات تھی سال 2010 موسکو میں ہوئے ریسلنگ ورل چیمپیونشپ جہاں سشیل نے موسکو کے ہی ریسلر کو اسی کے شہر میں ایسی دھول چٹائی کی ہر طرف سشیل کمار ہی چھا گئے اور سال کے ورل چیمپیون کا خطاب اپنے انگام کر لیا اور دوستوں اس کے بعد باری تھی دلی کی اسی سال دلی میں کامن ویلتھ کھیلوں میں سشیل نے اپنا یہ زپردست پرفارمنس جاری رکھا اور وہاں بھی انہوں نے قبضہ جمعیا گولڈ میڈل میں کیا بات ہے گولڈ کی جب بات آتی ہے نا تو تمہارے چہرے پر ایک الکسی موسکا آنا جاتی ہے انیویز دوستوں ہم بات کر رہے ہیں سشیل کمار کے بارے میں اور دوستوں اب وہ دور آ چکا تھا جب کھیلوں کی دنیا میں وہ ستارے کی طرح چمکنے لگے تھے اور اسی ستارے کی چمک کو اور بڑھایا دو ہزار بارہ میں ہوئے لندن اولیمپکس نے جہاں سشیل کمار نے سلور میڈل پر کب سا جمعیا ہاں اور لگاتار دوسری بار انہوں نے یہ کیا اولیمپکس میں میڈل جیتنے والے سشیل شاید پہلے ہندوستانی بن گئے جنہوں نے یہ کمال کیا بلکل وہ پہلے ہندوستانی بنے ویسے میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کی اس میچ کے پہلے سشیل کمار کو زبردست ڈی ہائیڈریشن ہو گیا تھا اور ببیتہ ان کے جگہ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو شاید پیچھے ہٹ چکا ہوتا اور بینا پیچھے ہٹے انہوں نے اس مقابلے کو کھیلا اور نہ صرف کھیلا بلکہ اسے جیتا بھی بہت خوشی ہے اور بہت دن سے چیز پر لگے ہوئے تھے آپ سب سے ملتا تھا اور پھر کیا تھا دلی کے چھوٹے سے گاؤں کا یہ لڑکا دیش بھر کا لادلا بن گیا جس میں ان کے پریوار اور گروہ کا پورا ساتھ تھا صحیح بات کہی تم نے سندیب پر ایک بات بتاؤ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے گروہ ساتپال اور سوشیل کمار کے بیچ کشتی کے علاوہ اور کون سا رشتہ تھا بھائی ساتپال جی کی بیٹی ساوی سوشیل کمار کی پتنی ہے یعنی سسر اور دامات کا رشتہ تو اب سمجھ میں آیا ببیتہ تمہیں ہاں ہاں میں بالکل سمجھ گئی ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ سوشیل کمار کے بارے میں میں بھی ایک سیکریٹ جانتی ہوں اچھا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شد شاکہاری ہے اور جب بھی انڈیا سے باہر جاتے ہیں تو گھر کا بنا دھیر سارا دیسی گی لے کر جاتے ہیں اور روز چار سے چھے لیٹر تک دودھ پیتے ہیں کیا بات ہے چلو اب اسی بات پر سوشیل کمار کو ہیپی برثے دے وش کر دیتے ہیں تو ہیپی برثے دے سوشیل کمار بارن ٹو بی ریمیمبرڈ میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سماج سیوی کا عرونا روی کی 26 ماہی 1946 کو چیننے میں عرونا روی کا جنم ہوا اور شروع سے ہی پڑھائی میں تیز عرونا نے انڈین سیویل سرویسز کا ایکزیم کوالیفائی کیا اور 1968 سے 1970 تک بطور آئی ایس آفیسر کام کرنے کے بااد عرونا نے اس پرتشتھت نوکری کو چھوڑ کر انہوں نے پوری طرح سے عام ہندوستانی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور راجستان کے چھوٹی سے گاؤں تیلونیا کو اپنی کرم بھومی بنایا اور پوری طرح سے سماج سیوہ میں رچ بس گئی کیا بات ہے ہاں عرونا اور راجستان کا رشتہ سندیپ کبھی بھی نہیں ٹوٹا اور وہ تیلونیا سے ڈونگری گڑ آ گئی جہاں انہوں نے مزدور کسان شکتی سنگٹھن کی نیو رکھی جس کا مکھے مقصد مزدور اور عورتوں کی بھلائی کے لئے کام کرنا تھا ساتھی ساتھ سماج سیوہ کو اپنی زندگی بنانے والی عرونا کی یہ لڑائی سماج کے صرف ایک تپکے کے لئے نہیں بلکہ پورے سماج کی بھلائی کرنے کے لئے تھی انہوں نے سوچنا کا اتھیکار یعنی Right to Information کی لڑائی میں اپنا ایک اہم یوگدان دیا تھا اور دوستوں ان کی اسی لڑائی کے طور پر ان کی جیت تھی Right to Information کا پاس ہونا اور سماج سیوہ کے اسی جذبے کے لئے سال دو ہزار میں عرونا روئی کو ایزیا کا نوبل پرائز کہے جانے والے ریمن میکسس ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تو دوستوں سماج میں ادھیکار اور جاگلوکتا کی اس مشال عرونا روئی کو ہمارا سلام Born to remember کیا بات ہے بابیتا سچ میں عرونا روئی جیسے لوگوں کے بارے میں جان کر خود کے اندر جوش بھر جاتا ہے نہیں ہاں کہ ہم بھی اپنے دیش اور اپنے سماج کے لئے کچھ کریں very good سندیپ لیکن باتا ہے اگر دیش کا ہر ناغرک اپنا کام ٹھیک سے کرے تو سماج اور دیش دونوں ہی اپنے آپ سے ہی ٹھیک سے چلنے لگیں صحیح کہا تم نے بابیتا چلو اچھا اب اس سیریس ڈسکشن سے باہر نکلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے ہندوستانی کی جس نے اپنے کھیل سے نہیں بلکہ اپنے ڈیریکشن پر کئی ستاروں کو نچایا ہے اور کئی کمرشلز کو بھی ڈیریکٹ کیا ہے سندیپ ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں تو اب ہم بات کرنے والے ہیں تار سیم سنگ کی جن کا پورا نام ہے تار سیم سنگ ڈھنڈوار کیا بات ہے کچھ اور بھی تو بتاؤ تار سیم جی کے بارے میں بھئی 26 مئی 1961 کو پنجاب کے جالندر شہر میں تار سیم سنگ کا جنم ہوا اور شملہ سے اپنے سکولنگ ختم کرنے کے بعد تار سیم نے کیلیفورنیا کے آرٹ سینٹر کاللیج آف ڈیزائن سے گریجویشن کی ڈگری لی اور اس کے بعد انہوں نے میوزک ویڈیوز کی دنیا میں خدم رکھا انٹرسٹنگ سندیب ہاں اور ان کے شروعاتی میوزک ویڈیوز کی لسٹ میں کئی مشہور گانے شامل ہیں جن میں سے ایک ہے ڈی فورسٹ کا یہ گانا موسیقی موسیقی کئی میوزک اوارڈز پاچو کے تار سیم نے میوزک ویڈیوز کے کئی ہولیوڈ بلوک بسٹرز کا بیکگراؤنڈ سکور بھی کمپوز کیا ہے جس میں The Fall, Immortals, Mirror Mirror جیسی فیلمیں شامل ہیں موسیقی 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 موسیقی